جو فلان جگہ پہ ان کی مرچی ڈالو میں آپ کی ساتھ سے کہنا نہیں چاہتا تو ہم آئیں گے بھئی آپ نے وہی چیز دنگی کر گیا جہاں آپ کو مرچی ڈالنے ہوگی ڈالنے ہوگی آپ نے کمپنسیٹ کیا دس لاکھ بیسلا کر دیا آپ نے پلات وہاں پر دیا آپ نے کسی کو نوگری کا جو مطلب کمیٹمنٹ کی تو یہ کوئی ہماری کمیونٹی بھائی ہمارے لوگوں پر احسان نہیں کیا آپ نے یہ کوئی بھی سرکار ہوتی ہے کوئی بھی سٹیٹ ہوتی ہے اس کا فرض بنتا ہے یہ کرنے ان لوگوں کے پر ایفیر درج کر کے بھائی نیم درج کر کے تین سو دو کے پرچے کے اندر اور ان کو ایمیج اٹھا کے اندر ڈالے اریسٹ کرے اگر ایسا سات دن کے اندر نہیں ہوتا ہے تو جمہو کشمیر کے ہم بہت سارے ہم نے آزا پہلے جہلے ہیں بہت بار ہم نے چیزوں کو کنڈم کیا ہے آج کی پریس کنفر جو آپ نے رکھی ہے وہ آپ کی وسائل سے ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ڈکٹر تھابا جی یہ ہندو ہیں امریک سنگھ جی سردار ہیں میں مسلمان ہوں اور یہ آصف گل جی کرسچن ہیں اسی طریقے سے پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ایک میسے دینا چاہتے ہیں یہاں سے آج آپ کی وسائل سے جمہو کشمیر ایڈمیسیشن کو جو یہ بنایٹ قتل کیے گئے ہم وہاں پر بفلیاز کے اندر سنگوٹ کے اندر اس کے بعد ہم نے پروٹیس کیا آپ کے دورے بہت سارے انٹریوز کیے بہت ساری چیزیں کی میڈیا کے دورے اٹھایا گیا سرکار نے جب دیکھا کہ بھی اس کو ہم چھپا نہیں سکتے تو سرکار نے ایک ایف ایر درج کی اس ایف ایر کے اندر دکھائے کہ بھی اننون لوگوں نے کل سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جنہیں وہ بچے جو وہ مارے گئے وہاں وہ نوجوان جو مارے گئے تیسری چالی چالی سال کے بچے جن کو ٹارچر کر کر کے مار دیا گیا اور مارتے مارتے مار دیا گیا یہ سب سے بڑی بات ہے وہاں سے تو آج جب ان کے نام سربجنک ہو گئے میں آپ کی وسائل سے بتانا چاہوں گا جو ہم نے وہاں سے ان کے ہی ویڈیو کلپ سے نکالے ہیں ایک کوئی ہے گولام مصطفیٰ یہ رجوری کا لڑکا ہے کوئی دوسرا محمد رفیق ہے یہ کھیتا سرنکوٹ کا ہے تیسرا محمد ارشاد ہے یہ کوئی پوٹھا رجوری کا ہے اور حد تو تب ہو گئی کہ جگی نام کا کوئی آدمی ہے مجھے نہیں پتا کہ پلیس میں ہے کہ آرمی میں ہے یہ کل بھی جا کے اس فیملی کو تھٹن کرتا ہے وہاں پر کہ جو مر گئے ہیں ان کو آپ کیا رو رہے ہو باقی والوں کو بھی ہم مار دیں گے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی وساط سے یہاں کی ایڈمنسیشن سے یہاں کی سرکار سے کیا ہم کس زون میں رہ رہے ہیں کیا یہ وہی دیش ہے ہندوستان جہاں پر ہر کسی کا جو دیکھ رہے کی جاتی تھی پوچھتا کی جاتی تھی یا کوئی وہ جگہ انہوں نے اس سے کسے بنا لیے کہ بھائے آپ کسی کو اٹھاؤ گے اور مار دو گے تو ہماری آپ لوگوں کی وساط سے آج یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ گولام مصطفیٰ محمد رفیق اور ارشاد اور اس کے بعد یہ کوئی جگی جو ہے کم سے کم یہ پانچ لوگ جو ہیں ان کو تو اریسٹ کرے اور اس ہے ایف ایر کے اندر ان کے نام درج کرے کیوں ان نون لوگوں پہ ایف ایر ابھی تک لگا کے رکھئے اگر آپ یہ دیکھیں ایڈمنسیشن یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ ایف ایر لگا کے ہم لوگوں کو آئی واش کر لیں گے یہ ایک آئی واش دے کے کچھ کمپنسیشن دے کے ہم اس کو معاملے کو بٹھا لیں گے ہم آپ کے ساتھ سے کہہ دینا چاہتے ہیں ہندو مسلم سکھ اتحاد ہمارا جو جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم سب لوگ جس حالت میں آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اسی حالت میں ہم پروٹیس پہ اتریں گے ہم دے رہے ہیں سات دن کا آلٹی میٹم سات دن کا آلٹی میٹم ہمارے طرف سے سرکار کو کہ ان لوگوں کے پر ایف ایر درج کر کے بائی نیم درج کر کے تین سو دو کے پرچے کے اندر اور ان کو ایمیج اٹھا کے اندر ڈالے ارسٹ کرے اگر ایسا سات دن کے اندر نہیں ہوتا ہے تو جمہو کشمیر کے ہم بہت سارے ام نے آزاب پہلے جہلے ہیں بہت بار ہم نے چیزوں کو کنڈم کیا ہے لیکن ہم ہر بار کنڈم نیشن کرتے رہیں گے یہ کہیں کا کوئی انسان میرے کو لگتا نہیں ہے کل راجنا سنگ جی آئے تھے انہوں نے کہا جی انصاف ہوگا میں پوچھنا چاہوں گا جناب کون سا انصاف ہوگا اور کیسا انصاف ہوگا ایف آئی اراب نے درج کی اس کے اندر آپ نے نام کسی کا نہیں ڈالا آپ کہنے جی ہم انٹرنل انکواری کر رہے ہو کیا انٹرنل انکواری سے جو وہ تین بچے جو مارے دیئے گئے وہ زندہ ہو جائیں گے کیا وہ پندرہ سے زائد جو لوگ اس ٹائم ہسپٹل ہوں پڑے ہوئے کیا وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں آپ کی مسائل سے میں کہ دو لوگ اس کے اندر اور سیریز ہیں جن کو کمانڈ ہسپٹل اودمپور بھیجا گیا ہے وہ کسی بھی ٹائم اپنی جان جو بچارے وہ دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے حالت خراب بتائی جا رہی ہے تو اس حالت کے اندر کیوں نہیں ان کو کہیں دوسری جگہ شفٹ کیا گیا تو یہ جو جلمل طریقے سے ہماری یہاں کی سرکار کر رہی ہے ایڈمیسٹریشن کر رہی ہے ہم آپ کی مسائل سے اس کو سمجھا دینا چاہتے ہیں کہہ دینا چاہتے ہیں آپ مت اس غلط فہمی میں رہیں یہ ٹرائبل لوگ ہیں پہاڑیوں کے اور یہ مر جائیں گے تو ان کو کوئی پوچھنے والا والی بارس نہیں آئے گا آج یہاں پر ہندو مسلم سیکھ اسرائیل جو لوگ ہیں ہمارے جو درد دل رکھتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ کسی کے بچے مار رہے ہیں کال کے ہمارے بچے مر سکتے ہیں وہ سارے لوگ ایک جھوٹا ہو گئے ہیں ایک جگہ کٹے ہو گئے ہیں اور ہم ورن کرتے ہیں کہ سات دن کے اندر ان لوگوں پر افائیر بائی نیم نہیں ہوتی ہے ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا ہے تو ہم درنے پر پردشن پر اتریں گے پھر کل کو سرکار ہم نہ کہے کہ بھی یہاں پر کوئی لائن ایڈر کی پرلوم کھڑی ہو رہی ہے اور ہم اسی حالت میں اتریں گے کیونکہ اس سرکار نے جب سے باردی جندہ پارٹی ہے سنٹر کے اندر آئی ہے اور جب سے ہمارے سٹیٹ کے توڑ کے ٹکڑے کیے ہیں تب سے ہمارے جمہو کشمیر کے یہ حالت کر دی بیٹھیں گے کہ سات دن کے اندر ان کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی ہے اب آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو بتا دی کمپنسیشن ایک الگ میٹ رہا ہے کمپنسیٹ آپ نے کیا بہت ویلکم سٹیپ ہے آپ بھی آپ مانتے ہیں آپ کا شکر رہا رہے ہیں آپ کے اپنے کمپنسیشن دی لیکن کمپنسیشن سے مدر تو نہیں نہ ماف ہوتا آپ نے کسی کو نوکری دے دی پریوار میں اس سے مدر تو نہیں نہ ماف ہوگا آپ نے زمین دے دی وہاں پر تو کیا وہ زندہ ہو جائیں گے جو تین بچے مارے نقصان ہو گیا اور دو جو ہیں وہ موت اور زندگی کے بیج میں کشم کشم جے الڑ رہے ہیں وہ تو واپس نہیں آئیں گے ہم چاہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے یہ جو آپ نے سرکار نے کیا یہ سرکار کا کرتے ہوئے تھا کرنا تھا اور ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کمپنسیٹ کیا دس لاکھ بیس لاکھ کر بیا آپ نے پلات وہاں پر دیا آپ نے کسی کو نوکری کا جو ہمیں انصاف چاہیے ہمیں انصاف چاہیے اور انصاف اس صورت میں چاہیے کہ جن لوگوں کے نام رویلز ہو چکے ہیں جن کے آئی ویٹنسز آویلیبن ہیں جن کے آئی ویٹنسز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا فلان فلان بندے نے فلانے پکڑا فلانے بازو پکڑا فلانے اس کو مکک ماری فلانے اس کو مارا فلانے کرنٹ لگایا جب یہ ساری چیزیں اوپن ہو رہی ہیں اس لئے تو میں پوچھنے چاہتا ہوں کہ ہماری ایڈمیسیشن ہماری پولیس ایڈمیسیشن کہاں ہیں اور خاص کر میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو کئی دباؤ ہے کسی کا ایسیس پی پونٹ صاحب اگر ہمیں سن رہے ہیں ان سے کہنا چاہوں اگر آپ کو کسی کا دباؤ ہے کس آفیسر کا دباؤ ہے اب میل کے ذریعے ویڈساب کے ذریعے کسی کا سندیشہ بیج کے ہمارے دور پہنچے گی کس کا دباؤ ہے جس کا دباؤ آپ بتاؤ کے کہ بھی فلاں آفیسر کا دباؤ ہے ہم اس آفیسر کا آفیسر کا کہہ رہا ہو کریں گے جا کے اپیل ہم کر چکے ہیں پہلے بارے پرو میں ہم کر چکے ہیں اب بھی کر رہیں لیکن یہ گیپ بن کس کی وجہ سے رہا ہے یہ گیپ جو بن رہا ہے یہ ایڈمیسیشن کی وجہ سے بن رہا ہے اگر ابھی تک وہ لوگ آریسٹ ہو چکے ہوتے تو یہ گیپ بننا ہی نہیں تھا دیکھئے آپ جو چلے کے وہ تو واپس آ نہیں سکتے آپ ان کی انصاف کے لڑائی ہے آپ پیسہ دے کے ان کا مو بند نہیں کر سکتے آپ ان کو نوکرین دے کے مو بند نہیں کر سکتے وہ آپ کا فرض تھا آپ نے ادا گیا جو بھی کوئی بھی پاور میں ہوتی ہے اس کا یہ فرض ہوتا ہے اس نے کہا اپنا فرض پورا کیا لیکن آج ہمارا مانگنا یہ ہے جتنے لوگوں کے نام رویلز ہوئے ہیں میں نام آپ کے میڈیا کے دور پڑھ کے سنا چکا ہوں وہ ویڈیو وائرل ہو چکا ہے ایسی اندی بیری ایڈمیسٹریشن کون سی ہے کہ اس ایڈمیسٹریشن نے ابھی تک ویڈیو کیوں نہیں سنا یہ ایڈمیسٹریشن ابھی تک ان لوگوں سے پوچھتاش کرنے کیوں نہیں گئی کہ جو لوگ بچ گئے ہوئے ہیں وہ تو بتا سکتے ہیں فلاں 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 لوگ وہ تو بھائی نیو لوگوں کو جانتے ہیں دو لڑکے تو ایسے ہیں اس کے اندر جو آرمی کے ساتھ ہی کام کرتے تھے اندر تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو وہ نہیں پہچانتے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں تو جاننے کے بعد بھی اگر اس پر کروائی نہیں ہوگی تو لوگوں کے اور جو فورسز کے بیچ میں گئے پہ یہ اور گئے بڑے گا اور میں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو اگر یہ گئے بڑا اگر یہ گئے بڑا کمیونٹیز کا گئے بڑا اور یہ ایجنسز کا گئے بڑا تو آپ کو میں یاد کرا دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہی کوم ہے وہی نومیڈز ہیں جن کا جو آیا موڈی جی جو ہے گنگان کر رہے تھے لال گلا سے ڈلی سے کہ یہ کمیونٹی نہیں ہوتی تو وہاں سے نیٹیز سے نہیں ختم کی جاتی اگر ہوں ہاں سے نیٹیز ہی ختم کرنی ہیں کل کے انٹریوز میں بھی ہم نے ایک اور چیز کہی تھی آپ کو نومیڈز کا ان کا وہاں پر ایک یونٹ کھڑی کرنے چاہیے ایک یونٹ کھڑی کرنے چاہیے جو رہی پونچ کے لئے لئے لوگوں لوگ ایک بچہ چھوٹا 18 سال کا کال آپ نے اس کا بیان دیکھا ہوگا اس نے کہا جی آپ سے کچھ رہا تھا آپ یہاں سے پوسٹ اٹھائیے ہمیں گنے دیجئے جو کوئی ہوگا ہم ٹوٹ کے لائیں گے اس کو لیکن آپ اس کو ٹرینڈنگ مید ہوگے اس کے بجائے یو کروگے جو بگرین چرانے والا بچہ ہے اس کو اٹھاؤ گے اور اس طریقے کا ٹارچر کروگے مرچی ڈال ڈال کے اور اگلی بار میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں سیاستانوں کو نٹنکی بند کر دیں آپ کہ آپ کو جانے نہیں دیا جا رہا آپ کو روکا جا رہا آپ کو فرانہ کیا جا رہا ہے آپ یہ لوگوں کے سربراہ ہو آپ کو لوگوں نے بہت برد جتایا ہے آپ سٹنگ ایمیلیز رہ چکے ہیں آپ ایمپیز رہ چکے ہو آج گمراہ مت کرو پوری کمیونٹی کو آپ گمراہ کرو گے پوری کمیونٹی کے انہیں ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا اور ہمیں آنے نہیں دیا جا رہا جب آپ کو بوٹ مانگنے ہونے دی آنے آنا ہوتا تھا تب تو آجاتے تھے آپ چار دیوارے بھی توڑ کے آج آپ تکلیف ہو رہی ہے وہ آنے میں اور آنے کی کیا دکت ہے یہ جو بڑھائے جا رہا ہے کہ ہمیں آنے نہیں دیے جا رہا ہے یہ ٹوٹل پولٹیکل سٹنٹ ہے جو کرن نہیں آنے دی جا رہا ہے میں کہا ہوں ساتھ دن کے اندر کروائی نہیں ہوتی ہے آئیں آپ جمعوں میں ہمیں جائند کریں میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے